بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں دعا کرنا خواب میں دعا مانگنا خواب میں کسی کو دعا کرتے دیکھنا خواب میں اندھیرے میں اللہ سے دعائیں کرنا خواب میں روشنی کے اندر دعا مانگنا خواب میں کوئی خاص اپنی دلی مراد کے لیے دعا مانگنا خواب میں بہت سارے لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھنا اسی کے متعلق جتنی بھی تعبیریں ہیں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خان میں اپنے آپ کو یا کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھے تو فرمایا رب تعالی اس کی دلی مراد کو پورا فرمائیں گے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ اس نے اپنے لیے مرد ہے یا عورت دعا مانگی ہے اور اللہ سے بخشش چاہی ہے اللہ سے مغفرت چاہی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور کام اس کا جو بھی جس کے لیے یہ پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ کام اور مسئلہ خیر و آفیت کے ساتھ پورا فرما دیں گے اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دلی مراد کو پورا فرما دیں گے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی دوسرے نیک انسان کے لیے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب دیکھنے والے انسان کو مرد ہے یا عورت کبھی ظلم و فساد کی طرف مائل نہیں کریں گے اور اس کا کبھی دل ظلم اور فساد کی طرف مائل نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک تعبیر اس کی علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ہمیشہ عمر بالمعروف بجا لائے گا اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا اور اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے تمام انسانیت کے لیے بلا تفریق دعائیں کرتا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خلقت کے لیے عوام الناس کے لیے خیرخواہ بنا دیں گے اور کسی انسان کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مرادیں پوری فرمائیں گے جو اس کے لیے بھی درست ہوں گی لوگوں کے لیے بھی درست ہوں گی اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کوئی خاص اپنی زندگی کی دعا اللہ سے مانگی ہے اپنی مراد چاہی ہے تو فرمایا اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ رب تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے جیسا کہ حق تعالی کا فرمان ہے اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَّاً یہ سورہ مریم کے اندر ہے کہ جب اپنے رب کو نہایت پشیدگی کے ساتھ پکارا اپنے بیٹا چاہنے کے لیے تو اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا تو حضرت ابراہیمِ کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ اندھیرے کے اندر گھپ اندھیرہ ہے اور اس میں وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے یا مانگی ہے مانگتی ہے تو اگر یہ انسان خواب دیکھنے والا نیک اور مسلح اور پارسا ہے تو حق تعالی اس کی بخشش فرما دیں گے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی مراد کو بھی پورا فرما دیں گے اگر خواب دیکھنے والا انسان فاسق فاجر ہے گناہگار ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ کو رازی کریں گے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اگر یہی خواب کوئی کافر غیر مسلم دیکھے کہ وہ اپنے اندھیرے کے اندر تاریکی کے اندر دعائیں مانگتا ہے یا مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کفر سے توبہ کرنے کی اسلام میں داخل ہونے کی توفیق آتا فرمائیں گے مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں وضائف معلوم کرنا چاہتے ہوں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو یا خود آن لین قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین